سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کی مستقل مزاجی کو استقامت کو صبر و تحمل کو دونوں ہاتھوں سے سلوڑ کرتا ہوں اور شوم یہ قسمت کہ ہماری یہ سوسائٹی جو آج کے تیسرے وزٹ میں آئی ہے یہ پنڈی کی ان سوسائٹیوں کے بالکل مخالف سمت میں ہے کہ آنے میں ہمیں بہت زیادہ دشواری اور ٹائم کا سامنا کرنا پڑے اینی آو جس سوسائٹی میں ابھی ہم کھڑے ہیں کشمیر ویلی کے نام سے جو کہ ہمارے پینل پہ ابھی ہارلی کچھ دو ہفتے ہوئے کہ ہمارے پینل پہ آئی ہے اور آج تقریبا ہم تین چار وزٹ یہاں پہ کر چکے ہیں یہاں کی ایکسس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو راول پینڈی کی جو رسڈیکشن کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ راول پینڈی کی جو رسڈیکشن ختم کہاں پہ ہوتی ہے حدود ختم کہاں پہ ہوتی ہے تو ٹی چوک باز دوست ہمارے رواد کے سائٹ سے ایکسپریس ہائی وے کے سائٹ سے آئے ہیں باز لوگ ہمارے صدر کی سائٹ سے آئے ہیں تو بیچ میں ایک میڈ پوائنٹ آتا ہے جسے ٹی چوک کہتے ہیں رواد سے پہلے یہاں پہ پینڈی کی حدود ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے یہاں کا فاصلہ تقریباً چھبیس کلومیٹر ہے چھبیس کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ سوسائٹی جو ہی آپ مندرہ بازار کراس کرتے ہیں تو چکوال روڈ پہ جو ہی ٹرن ہوتے ہیں تو نو کلومیٹر کے فاصلے پہ لیفٹ سائٹ پہ یہ حدود اربات ہے چونکہ رات کی تاریخی ہے اتنا آئیڈیا آپ لوگوں کو ہو رہا ہوگا کہ یہ کسی جنگل بیابان میں نہیں ہے ایک سراؤنڈنگ میں ایک بازار اور کافی ڈیویلپمنٹ اور بہت کچھ یہاں پہ پہلے سے موجود ہے جس کو ہم دیکھ کے کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نیئر ایسٹ کتنے ٹائم میں مزید ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے نمبر ایک نمبر دو تو اس سوسائٹی کو ہارڈ لی کوئی پانچ سے سات ماہ ہوئے یہ لینڈ ایکوائر ہوئی ہے چار ہزار تین سو کنال ان کے پاس قبضہ موجود ہے جبکہ چھ ہزار سات ہزار پلس میں یہ لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ یہ گاڑیوں کی ایکسیس یہاں تک آئی ہے یہاں پہ مین بولیوارڈ ہم کراس کرتے ہیں تو یوں ٹرن سے ہم چکوال روڈ پہ جو ہی ہائیوے پہ چڑھتے ہیں تو نو کلیمیٹر کے فاصلے پہ لیفٹ سائیڈ پہ اس کا برلبے سڑک اس کا مین بولیوارڈ یہاں پہ مین گیٹ بنے گا کیونکہ پانچ سات ماہ کا عرصہ ہوا لینڈ ایکوائر ہوئی ابھی اس کی لیولنگ جاری ہے جو ہی لیولنگ انہوں نے کی تو شوم یہ قسمت کے بارشوں کی ایک سلسلے نے اس کام میں بڑی رکاوٹیں ڈالی جو ہی بارشیں ختم ہوئی تو دس دس دن تک یہ کیچڑکی زد میرا اس وجہ سے یہ کام ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوا انہوں نے اندیہ دیا تھا انہوں نے ٹائم فریم دیا تھا کہ فیبری ویرمیس کی اوپننگ کریں گے لیکن اوپننگ ابھی مارچ کی کوئی بھی ڈیڈ ڈیسائیڈ ہو جائے گی اس کا سب سے بڑا ایج اگر ہم بات کرتے ہیں بجلی کی گیس کی پانی کی تو پانی کا سرفیز یہاں پہ تیس سے پینتیس فیٹ ایوریج میں جا رہا ہے کہیں پہ تیس بتیس پینتیس لیکن ساتھ ہی چگبیلی روڈ ہے یہاں پہ ایک ڈیم ریکومنڈ ہوا ہے اور اس پہ کام جاری بھی ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سراؤنڈنگ میں ڈیم کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس سائٹی پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو سائٹ پہ یا ڈیم ہوتا ہے یا ڈیم کی نہریں جا رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ڈیم ہو یا اس کی کوئی نہریں نکل رہی ہوں تو سراؤنڈنگ کی جتنی بھی زمینیں ہوتی ہیں تر بطر رہتی ہیں اس کی رگیں تر بطر رہتی ہیں گرمی کی شدت سے شہر میں سرفیس لیول نیچے چل جاتا ہے لیکن ان ایریاز میں جہاں پہ نیرسٹ کوئی نہریں بے رہی ہیں یا ڈیم ہوتا ہے تو وہاں پہ پانی کی قلت نہیں ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا سرفیس لیول جو تیس پینتیس فیٹ ہے تو ابھی ڈیم کمپلیٹ ہونے کے ساتھ یہ تھوڑا سا پانچ سات آٹھ فیٹ اوپر آ سکے گا اگر ہم ایکسیس کی بات کریں تو یہی سے یہ روڈ آگے جاتی ہے موٹروے کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہے عبداللہ صاحب ابھی موٹروے سے ہی یہاں پہ تشریف لائے ہیں بلکسر انٹرچینج سے راستہ چینج کر کے اور یہاں پہ جیٹی روڈ لاہور کا جو ہے تو وہاں سے آلڑی آپ لوگ جہاں سے آئے تو بڑا ایزی ایکسیس آپ سب کو ملیے سوسائٹی کی بات کریں تو سوسائٹی کا یہ مین بولیوارڈ پہلا گیٹ نمبر ون ہے ابھی اندھیرے کی وجہ سے ہم آگے مین فیز ون کی طرف تو ہم جا نہیں سکیں گے یہاں سے ہاشی ہے خیال میں تھوڑا سا تصور ملائی ہے جو چیزیں میں بریف کروں گا یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک راؤنڈ ایباوڈ بنے گا جس کے ساتھ ایک دوسری روڈ جائے گی اور اسی جی ٹی روڈ کو ٹچ کرتے ہوئے آگے جا کے گیٹ نمبر ٹو وہاں پہ بنے گا اور اسی کے ساتھ فارم ہاؤس کا ایک سیکشن ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا فیز ایک کنال کا جو بھی مین بولیوارڈ کے ساتھ جائے گا وہ فیز نمبر ون کے اس سائٹ پہ ہوگا اور اس کی پیچھے اگر آپ کو سائٹ پہ لائٹیں نظر آ رہی ہوں تو یہ سکھو بازار ہے یہ بڑی منڈی ہے جہاں پہ سراؤننگ میں جتنی بھی قصبیں ہیں وہ اپنی ہول سیل اور ہیٹیل کی پرچیزنگ یہاں پہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور وہ روڈ جا کے مین جی ٹی روڈ گوجر خان کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہے تو تیسرا گیٹ اس کا ان فیوچر جو ہی میپ ڈیویلپ ہوتا جائے گا ایک ایک بلاک بنتا جائے گا تو وہاں تک جب سسلہ جائے گا تو تیسرا گیٹ وہاں پہ آئے گا جو کہ گوجر خان سے آپ کو بڑی ایزی ایکسیس مل جائے گی ان کی سٹریٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مین بولیوارڈ پہلے ساٹھ فٹ تھا جب انہوں نے زمین مزید ایکوائر کی اور ہم نے بھی تھوڑی ڈیمانڈ رکھی کہ ساٹھ بہت کم ہوتا ہے لینڈ آپ کے پاس زیادہ ہے تو انہوں نے ہماری سیجیشن کو ملحوظے خاطر رکھ کر ان کو میں اس بات پہ اپیشیڈ کروں گا کہ جو چیز بھی ان کو کہی گئی تو انہوں نے اپنے میپ میں تو اس مین بولیوارڈ کو ہنڈر پلس میں لے گئے ساتھ میں دو سرویسز روڈ بھی اور ان سرویس روڈ کے سائیڈ پہ ہر بلاک کا ہر سٹریٹ کا الگ ایک کمرشل نے ڈیزائن کیا ہے اور ہر سٹریٹ میں یہاں پہ پینتیس فیڈ کی سٹریٹ آ رہی ہے اور فیز نمبر ون جو کہ روڈ سے اس سائیڈ پہ ہے تو وہاں پہ بیس اور پچیس ہے ہریزنٹل میں بیس وارٹیکل میں پچیس مینز کہ بڑی سٹریٹ جو ہے پچیس فوت ہے پھر وہ ہریزنٹل میں جا کر بیس فوت ہو جاتی ہے یہاں پہ سوسائٹی کی پلاننگ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوسائٹی کے بلکل ساتھ ہی ایک نشیبی جگہ پہ بہت ایک اچھی لوکیشن پہ انہوں نے ایک سٹیڈیم گفٹ کیا ہے اس علاقے کے لوگوں کو کہ یہ ایک سٹیڈیم ان کو بنا کے دیں گے چونکہ سوسائٹی کی زمین ایکوائر کرنے میں بڑی ہرڈرز آتی ہیں مختلف کئی مالکان ہوتے ہیں دس دس بیس بیس پچاس پچاس کنال کے تو ان سب کو بٹھا کے ان کے ساتھ فیصلہ کرنا اور تمام چیزیں تو وہ بہت ہرڈرز ہیں انہوں نے جو فیس کی تو اس مد میں نوجوانوں نے جو مضائمت کی تو ان کو اور اس ایریا کی خوشحالی کے لیے انہوں نے کچھ اور بھی فلائی کام کی ہیں جس میں سر فیرس ایک سٹیڈیم ہے بلکہ اسی سوسائٹی میں دس سے بارہ کنال پر ایک سپورٹس کلپ یہ بنا رہے ہیں جس میں ایک کنال پر تو ہوگا سوئنگ پول ایک کنال پر ہوگا میل اینڈ فیمل جم ایک کنال پر ہوگا سکویش کارڈ ایک کنال پر ہوگا ٹیبل ٹینس کلپ اور تمام چیزیں یعنی کسی بھی بازاروں میں جائیں کسی سوسائٹی میں جائیں لوگ ممبرشپ لے کے صرف ایک جم جوائن کرتے ہیں وہاں پہ اسی ممبرشپ میں آپ کو ساری انٹرٹینمنٹ ایون کے سوئننگ سیکھنا چاہتے ہیں تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اور اسی سوسائٹی کے انڈ میں ایک دوسرا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ایک جھیل مسنوی آرٹیفیشل جھیل بنے گی سراؤنڈنگ میں فوڈ سٹریٹ اس کا ڈیزائن کیے جائے گا ایک انٹرنیشنل لیول کا انشاءاللہ فوڈ سٹریٹ ہوگا اور اس سے ہٹ کر بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں ان کو ابھی سر دست ڈسکس کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے شاید کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا کنسیپٹ نکلیر ہو سب سے بڑھ کر یہ کہ دو چیزیں انہوں نے مزید اور ریکومنڈ کی ہیں نمبر ایک کہ جو شخص یہاں پہ انسٹالمنٹ پہ پلارٹ لے لیتا ہے بوکنگ دے دیتا ہے ایک دو کس نے دی یا نہ دی جسٹ اس کی بوکنگ ہو گئی ہے تو زنگی موت لگی ہوئی ہے ان کیس آف ڈیتھ جس نے اپنا پلارٹ لیا اس کا نیکسٹ آف کن اس کا بیٹا ہے اس کی بیوہ ہے اس کو بغیر اضافی چارزز کے منتقل کر دیا جائے گا فری میں ٹھیک ہے اور اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیوہ ہے تو ہزبینڈ نہیں ہے تو اس کی انسٹالمنٹ کون جمع کرے گا بچہ ہے تو والد نہیں ہے تو اسی ہے تیم کی انسٹالمنٹ تو یہ اس کو گفٹ ہو گیا نمبر دو جب انہوں نے بات کی کہ سوسائٹی کمنی کے لیے مزید اور کیا کر سکتی ہے تو میں نے ایک چیز ریکمنڈ کر آئی حسن نظر ان کا کہ انہوں نے سرخم تسلیم کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم آپس میں پیٹنر بیٹھ کی یہ سوچیں گے پھر آپ کو جواب دیں گے کوارڈینیشن کا یہ لیول ہے کہ اسی وقت انہوں نے برجستہ مجھے اوکے کا سگنل دے دیا اور وہ کیا چیز تھی میں نے کہا جو حضرات یہاں پہ ہماری کمپنی کے اوہرال نہیں ہماری کمپنی ان سے جو شخص یہاں پہ کیش کا پلات لے گا ان کے نام قراندازی میں ڈال دیے جائیں گے اوبننگ میں جب قراندازی ہوگی تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے پلات کی سٹینڈ پہ اس میں عمرہ کا چانس بھی بن سکتا ہے اس میں موٹر سائیکل بھی ہوں گے لیپ ٹاپ بھی ہوں گے موبائل بھی ہوں گے جس طرح ابھی ہمارے ایونٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ تقسیم انعماد کا جو سلسلہ تھا تو اوپننگ کے دن انشاءاللہ یہ چیز جو ہمارے نئے کنڈیڈیٹ جو ہمارے نئے کسٹمر یا اچھے جو شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں پانچ دس پلات انویسٹمنٹ کرتا ہوں فائلیں اٹھائیں انویسٹمنٹ وائنٹ اس کا ایک ہی نام جائے گا نہیں جتنی فائلیں اتنے نام اور اندازی میں ہوں گے باقی چونکہ اندھیرہ بہت ہے نیکس انشاءاللہ کوئی ایسا ترتیب وزٹ دیں گے کہ لاسٹ میں جب بھی ہم آئے ہیں اندھیرہ یہاں پہ چھا جاتا تھا ٹھیک ہے نیکس کسی دن کا وزٹ یہاں پہ ترتیب دیں گے تب تک یہ مین بولیوارڈ ایک کلومیٹر تک بن بھی چکی ہوگی اور ہمارا جس طرح خیبر سوسائٹی میں یہ کہیں پہ ہم جاتے کہتے ہیں وہاں پہ ہم آیا کرتے تھے تو ہفتوں ہفتوں میں اور دس دس دنوں میں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ہم نیکس انشاءاللہ پریزنٹیشن دیں گے بریفی تو یہ میرے ساتھ سر فراد صاحب بھی کھڑے ہیں سوسائٹی آنرز میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ علیاء صاحب ہیں جو انہا کشمیر سے بیلانگ کرتے ہیں اور اس سوسائٹی کے ریٹ پر اکثر لوگ ڈاؤٹ فیل کرتے ہیں کہ اتنے کم ریٹ میں اتنی اچھی لوکیشن میں کیا وجہ ہے تو یہ ماشاءاللہ بڑے ریلیجیس مائنڈ اور دل سوز قسم کے لوگ ہیں فلاحی ادارے لانچ کیے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے لوگوں کا اور یہاں کے متوسط طبقے کا بھلا ہو جائے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سستہ ہم دے رہے ہیں لیکن یہ ریڈ آج تک ہے جب تک کہ اوپننگ نہیں ہوئی اوپننگ کے بعد سوسائٹی کے آج سے بھی بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں جب انویسٹر انوال ہو جاتے ہیں بلاگ اٹھاتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی منمانیاں کرنی ہوتی ہیں تو یہ ایک چارمنگ ٹائم ہے باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سٹیچن ٹائم سیوز نائن کی کیا حیمیت ہے ہماری لائف میں میں اپنے سی او عبداللہ صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہوئے سرفراہ صاحب کے سپورد بھی مائی کریں گے اور وہ اپنے ذریع خیالات کا اظہار آپ کی سماعتوں کی نظر فرمائیں گے تو پہلے عبداللہ صاحب کو میں دعوت کلام دیکھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ٹائم ہو چکا ہے اس کے اوپر تو جانا اب میں صرف یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو حمد کی جو جوامردی دکھائی جو یہ مشکت برداشت کی پورا دن کی اس میں آپ لوگوں نے تکلیف بھی اٹھائی ٹھیک ہے چائے بھی پینے کا ہم نے موقع نہیں دیا پانی بھی کسی نے پیا کسی نے نہیں پیا تو پورا دن آپ لوگوں نے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ ہمارے ساتھ گزارا تو اس وقت ہم لوگ اپنی آخری جو ہے نا پوائنٹ پہ ہیں آخری سوسائٹی پہ ہیں تو یہاں سے اب ہم لوگ انشاءاللہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے تو اس کے لئے جو ہے نا سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا پورا دن جو ہے نا وہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ بخیر و آفیت گزرا ہماری تمام گاڑیاں ٹھیک چلتی رہیں کسی گاڑی کو کوئی پرابلم نہیں ہوا تمام دوست ٹھیک رہے کسی کے طبیعت خراب نہیں کسی کے ساتھ کوئی جو ہے نا اتنے لمبے سفر میں کچھ نہ اتنے سارے لوگ بھی ہوں تو کوئی نہ چھوٹا موٹا اونچنیچ ہو جاتی ہے لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسا جو ہے نا وہ ہمارا مکمل سفر جو ہے نا وہ بخیر و آفیت جو ہے نا یہاں تک پہنچ گیا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بخیر و آفیت اپنے گھروں کو پہنچائے اس کے ساتھ میں جو ہے نا وہ جانب سے تھا ہوپ سٹیک پرائیویٹ لیمیٹن نے یہ وزٹ دیا یہ منظم کیا تمام آرگنائزیشن سپانسرشپ ہوپ سٹیک کی تھی تو اس کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی بات میں ہوپ کی کرنا چاہوں گا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں لیکن میں دو چار منٹ لوں گا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آج کا جو سفر کیا ہے نا ایک تو میں اپنی طرف سے اور ہوپ منیجمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ سفر انشاءاللہ آپ کا یہ ٹائم آپ نے جو مشکت اٹھائی یہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا اور یہ سفر وسیلہ زفر جو ہے تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ یہ سفر آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے گا آپ کی فیملیز کے لیے بہت اچھا فیوچر لائے گا آپ کی اپنی ذات کے لیے آپ کے دوستوں کے لیے انشاءاللہ یہ سفر جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہر طرح سے کارامند اور فائدہ مند ثابت ہوگا یہ دعا بھی ہے اور یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ بھی ہے آپ لوگ پلات خریدیں یا نہ خریدیں لیکن یہ سفر انشاءاللہ آپ کو بہت سارے بینیفیٹ ضرور دے گا اور ہوپ سٹیک کا جو میسیج ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا ہوا ہے اور ہوپ سٹیک جو ہے نا وہ صرف یہ ہم لوگ جو ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ صرف پراپٹی بیچنے نہیں آئے ہم لوگ کو پیسے کمانے نہیں آئے صحیح ہے ہم لوگ صرف یہ نہیں آئے کہ ٹھیک ہے جی چند ایک پلات آپ لوگ سیل کریں تو آپ کی جیب میں کچھ پیسے آئیں ہوپ سٹیک پوری ایک لائف کا پلان لے کے آئی ہے پوری لائف ہوپ سٹیک کے اندر آپ کو انشاءاللہ ملنے والی ہے بہت جل ہم اپنے فیزز کے حساب سے اس وقت فورت فیز میں ہیں چوٹل چھے فیز ہیں بائی فیزز ہم چل رہے ہیں دوہزار چودہ سے اپسٹیک کا سٹارٹ ہوا اور اس وقت ہم دوہزار بائیس کے سٹارٹ میں ہیں اور ہمارا پانچمہ فیز انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے پانچمہ فیز کے ساتھ ہی جو ایک پراپٹی میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کہ ڈیریکٹ پراپٹی پرچیز کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے تو نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایسی پروڈکس ملیں گی جو آپ کے لئے ایزی لی مینیجیبل ہوں گی آپ آسانی سے خرید سکیں گے اور وہ تمام چیزیں آپ کے استعمال ہوں گی اور اسی کے ساتھ آپ کو اپلیٹ فارم مل جائے گا آپ کو ایک بزنس اپلچونیٹی مل جائے گی آپ لوگوں کے لئے ایک نیا روزگار شروع ہو جائے گا جس کے لئے آپ نے کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی کوئی جانا وہ آپ نے کیپیٹل لگانا کوئی آپ نے دکان پر چیز نہیں کرنی کوئی آپ نے کسی جگہ پر رینٹ بے نہیں کرنا آپ نے اپنی ضرورت کی چیز پر چیز کرنی ہے اور یہ پورا بزنس آپ کے لئے ہوگا اور پھر یہاں پر محنت کرنی ہے میں دن میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا میدان ہم نے سجا دیا ہے گھوڑے اپنے انتیار کر لیں گھوڑے آپ نے دوڑانے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو میدان کبھی بھی چھوٹا محسوس نہیں ہوگا انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ضرورت زندگی کی ہر چیز ملے گی اور آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اوپر جائے گا اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں جبلی خواہش ہوتی ہے ایک نیچرل خواہش ہے ہر بندے کی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی زمین ہو میرے پاس کوئی رکبہ ہو میرے پاس ایک پلات ہو کوئی دکان ہو میرا گھر ہو یہ ہر بندے کی ضرورت بھی ہے اور ہر بندے کی خواہش بھی ہے لیکن یہ خواہش اور ضرورت میکسیمم بیس سے پچیس پرسنٹ لوگ جو ہے نا اس کو پورا کر سکتے ہیں باقی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگوں کی یہ خواہش خواہش ہی رہ جاتی ہے صحیح ہے تو ہم انشاءاللہ ہوب سٹیک کے پلیٹ فارم سے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ آپ یہاں سے ہر بندہ انشاءاللہ پلات خریدے گا اور یہ بات ہم نے اپنے یہ چیز ہم نے اپنے سسٹم میں ایڈ کر دی ہے کہ ایک لیول پہ جا کے جب آپ یہاں سے انکم کریں گے اور جب آپ کی انکم ایک لیول کو ٹچ کرے گی تو اس لیول پہ جا کے ہر بندے کے لیے یہ کمپلسری ہوگا کہ وہ پلات بائی کرے اور وہ اپنی ہوب سٹیک کی انکم سے انشاءاللہ پلات خریدے گا تو یہ ایسٹ بلڈنگ کا پراسس ہے یہ لائف چینجنگ اپرچونٹی ہے اور یہ اپنی زندگیوں کو اپنے رشیداروں کی اپنی فیملی کی اپنے بیوی بچوں کی اپنے خدمت کرنے کا موقع ہے پیرنٹس کی خدمت کرنے کا موقع ہے اور اپنی وہ خواہشات جو ہم لوگ ٹائم کے ساتھ ساتھ مٹی میں دفن کرتے چلے جاتے ہیں جب بچپن سے جوانی کی دیلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو ہر بندے کے اندر جو ہے وہ سمندر جو ہے نا وہ موجزن ہوتا ہے وہ سمندر جو ہے نا اس کی لیروں کی طرح آپ کے اندر جو ہے نا وہ خواہشات ہوتی ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ٹھیک ہے اور انڈ پہ جو ہے نا وہ وقت آتا ہے کہ بندہ سائیکل اور موٹسائیکل کے اوپر اقتفاہ کر لیتا ہے اور اس کو وہ کفیشواری کا نام دے کے اپنے تمام جو ہے نا وہ خواہشات کا تمام جذبات کا گلہ گھونٹ دیتا ہے اور کفیشواری کا نام دے دیتا ہے لیکن یہاں پہ آکے آپ کو انشاءاللہ آپ کی جو سوئی خواہشیں ہیں ہم وہ جگہیں گے بھی اور انشاءاللہ ہم وہ پوری بھی کریں گے اور اس کافلے میں ہم سب ساتھ ہوں گے اور میں اسپیشلی اپنی بینوں اور بیٹیوں کا شکر گزار ہوں اور ان کے جذبے کو بھی میں بھی دونوں ہاتھوں سے اور آپ سب کے جذبے کو دونوں ہاتھوں سے سلوڈ کرتا ہوں کہ وہ ہماری بینیں جو لاہور سے چلی ہیں ٹھیک ہے پوری رات انہوں نے سفر کیا پورا دن سفر کیا اور بھی مزید انہوں نے سفر کرنے تو ان سب کے جذبے کو سلام اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخیر اپنے گھروں کو پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیوں ناصر ہو اب میں ریکویسٹ کروں گا شہزاد صاحب سے کہ وہ اپنی سفراد صاحب سے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی بھی بات سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ ہوں گے ایسی ہے جی خردنوش کا ہلکا سا آپ کی خدمت میں اس لئے پوچھا میں نے کہ اس کے بعد انشاءاللہ چائے کا بندوبست ہے چائے پی کے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوں گے تو سرفراد صاحب اپسٹیک کی تمام ٹیم جملہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں میری بینیں جو لاور سے جس طرح سی او صاحب نے بتایا اپسٹیک کے عبداللہ صاحب نے کہ اتنا بڑا سفر کر کے تو یہاں پہ ہیں بے شمار سفید ریش لوگ بڑی عمر کے لوگ نوجوانوں کے جذبے کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں آپ تین سو لوگ نہیں ہیں آپ تین سو خاندان ہیں اور آپ تین سو خاندانوں کو میں یہاں سے ہوکے کشمیر ویلی اوم کے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو اور میں گفتگو شارٹ کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی اس ثقاوٹ میں آپ کے اس سارے سلسلے میں میں مزید رکاوٹ آئین کروں میں ایک چھوٹا سا ایک اراؤنس کر کے تو میں اپنے بات کو ختم کروں گا آگے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو ریفریشمنٹ کے لیے یہاں چائے اور باقی سلسلہ موجود ہیں آپ ساتھ ساتھ چائے بھی پیئیں اور دو چار باتیں میری سن لیں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبداللہ صاحب اور جناب صدق صاحب اور جتنے بھی جملہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ میں کوش کروں گا کہ اگلا جو گرینڈ وزٹ آپ لوگوں کا ہوگا وہ پریکٹیکلی گراؤنڈ میں ہوگا اور دن کی روشنی میں ہوگا آپ لوگ اتنے دور سے سفر کر کے جب باتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے جو زمین پہ جو ہماری پراغریس ہے جو ہمارا قوم ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آپ پریکٹیکلی چیزیں دیکھیں گے میں شارٹلی دو تین چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا وین آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہم لوگ ری پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے اس متوسط طبقے کو اپنے ان بھئیوں کو جو دل میں ایک خواش لے کے تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کے پاس ہمارے بچوں کے لیے رہنے کے لیے ایک چھت دونے چاہیے اور بالخصوص آپ یقین کریں کہ آپ سٹیک کی یہ ساری کارگزاری اور آپ لوگوں کے جذبوں کو اور آپ کی ایکسپیٹیشنز کو دیکھ کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اوبسٹیک کا جو نیکس فیز شروع ہو رہا ہے آوسنگ کے حوالے سے تو کشمیر سٹی کشمیر ویلی ہوم جو ہے یہ پہلا پلیٹ فرم ہے عبداللہ صاحب جو آپ کے لیے احمد انگوش ہے ریڈی ہے آپ یہاں سے اس کا آغاز کریں آپ یہاں سے اپنے لوگوں کو یہاں سے فسلٹیٹ کریں کشمیر ویلی ہوم اور اوبسٹیک انشاءاللہ ایک جائنٹ وینچر بنے گا اور یہاں سے انشاءاللہ مارچ کے مہینے سے آپ یہاں سے کانسٹیکشن کا آغاز کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ اور بھی آپ کے گوش اگزار کرتا چلوں کہ بیسکلی زمینیں بہت ہوتی ہیں جگیں بہت ہوتی ہیں میں خود انڈیئر ہوں میں دو تین چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بیشمار لوگ ایسے ہیں جو جگیں دیکھتے ہیں اور انہیں امید دلائی جاتی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہاں گیس لگائی جائے گی مستقبل قریب میں یہاں اس لیول کی کمیونکیشن روڈ گزرے گی مستقبل قریب میں یہاں پہ بیجلی پہنچے گی پانی انشاءاللہ یہاں پہ ٹیوبر لگائے جائیں گے یہ لگایا جائے گا کشمیر ویلی آپ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر ویلی کی اس ڈیسٹینیشن میں آج سے دس سال پہلے گیس یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ گیس پہلے سے موجود ہے بیجلی آپ کے اقب میں یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ بیجلی پہلے سے موجود ہے یہ مین چکوال روڈ جو آپ کو نظر آ رہی یہ آپ کے راول پنڈی اور دسٹرک چکوال کو کمیونکیشن کا بہترین اور سب سے بڑا ذریع ہے اور آنے والے دور میں راول پنڈی جو ہے چکری روڈ سے بھی ایکسیڈ کر گئی ہے تو آپ کے نئیر اباؤٹ جو ہے آپ کے علم میں ہوگا آج انٹینیشن آئی ٹی کا دور ہے آپ لوگ اس چیز سے بالکل باخبر ہوں گے کہ جو کمنگ دور ہے آپ کی سبزی منڈی اور آپ کی جو ڈرائی پورٹ ہے وہ اسی ڈسٹینیشن سے انیس کلو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلاٹو سے ہٹ کے پلاٹ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اوبسٹیک کے پریٹ فارم سے آپ محفوظ ہیں اور اس کشمیر ویلی کے کیا اور جو چو چیزیں مصدق بھائی نے اور اوبسٹیک کے اس پلیٹ فارم سے ہمیں ملی ہیں جو چیزیں ہمیں اچھی لگی ہیں ہم نے فوری طور پہ پریکٹیکلی طور پہ مصدق صاحب اس چیز کے آئی ویٹنس ہیں کہ ہم نے فوری وہ چیزیں اس میں انکلوڈ کی ہیں جس طرح انہوں نے بتایا کہ خدا نہ خاصتہ اگر جو اب بھائی سکت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے کوئی پتہ نہیں کہ یہاں سے آپ لوگ جب لاہور کی طرف روانہ ہوں گے کان پہنچے گا کان نہیں پہنچے گا لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ جو ایکسپیٹیشن لے کے آپ کشمیر ویلی اوم میں آئیں جس طرح مصدق بھائی نے آپ کو افضاد کر لی کہ جس بندے نے بھی یہاں پہ کوئی پلات پرچیز کر لیا لیٹس پوز کہ اس نے انسٹالمنٹ بیس بھی بھی کیا تو انشاءاللہ ان کے بچوں کو چھت دینا کشمیر ویلی کا وی این ایم مارٹیو ہے اور کشمیر ویلی اسے چھت دے گا ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی ہم نے کیے ہماری یہ خواہش تھی کہ معاشی اس سے فقدان کو بہتر کرنے کے لیے معاشی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے اس سوسائٹی میں جو بھی خواتین سیکٹرز پہ ہوں گی ان خواتین کو ہم نے سپیشلی طور پہ یہاں پہ سکیل سینٹرز بنا کے دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی یہاں پہ جس طرح پہلے سے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں چونکہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اور مزید آپ لوگوں کو یہاں پہ سردی میں آپ لوگ کھڑیں تو پانی تیس باتیس فٹ میں اگر موجود ہے تو انشاءاللہ دیس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ اس سکت ہمارے جو ہے پہلی دیس ٹریٹس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل ریڈی پوزیشن میں جو فوری فوری پہلی دیس ٹریٹس میں ہمارے جو لوگ آباد ہوں گے پرائرٹی بیس پہ ہم انہیں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا کے دیں گے اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق چونکہ پاڑی علاقے حصے ہیں کہ تو ہمارے علاقے میں کوئی کسی کا جنور بھی گر جائے تو لوگ شام کو اس کے پاس بیٹھنے جاتے ہیں تازیت کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ آئیڈیالوجی ہمارے ان شہروں تک پہنچے لوگوں کی محبتیں آپس میں بڑھنی چاہیے اور اس کے لیے میرے پاس جو ایک پراپر طریقہ کار تھا وہ یہی تھا میں نے ہر چار سٹریٹس کو آپس میں کمبائن کر کے تو وہ تین تین چار چار کنال پہ یا دو دو کنال پہ ہم نے چھوڑی چھوڑے فیملی پارکس رکھ دیئے وہاں کی خواتین اور بچوں کے لیے تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے تو آپس میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر ایک ٹیچر رہتی ہوگی تو میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ان سٹریٹس میں رہنے والے بچے کبھی تعلیم سے جو ہے وہ دور نہیں ہوں گے وہاں پہ ایک عالم دین رہتا ہوگا میں گرنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہاں پہ کوئی بچہ جو ہے وہ دین کی تعلیم سے دور نہیں رہے گا اور سب سے مین چیز یہ ہے آہ اباؤٹ لینڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ ساتھ ساتھ رجسٹری اور ساتھ ساتھ کبزے دے رہے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ ہماری یہ سوسائٹی کمپلیٹ انہیں تک فیفٹی پرسن ہمارے لوگ یہاں پہ آباد ہو جائیں ہم انہیں یہاں سے فیسلٹیٹ کریں گے اور انشاءاللہ اوبسٹیک کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہوئے عبداللہ صاحب ابھی تک تو آپ نے اس فورٹی تری ہنڈرڈ کنالز کے اوپر کام شروع کیا ہے آج اسے ان تین سو افراد کے یا تین سو خاندنوں کے سامنے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آفٹر ون منت اوبسٹیک کے پلیٹ فارم کے لیے ہم فارم اوسیز کا آغاز کر رہے ہیں جو بہت ہی مراسب ترین قیمت میں آپ لوگ یہاں سے افورٹ کریں گے اور اس کا فیتہ جو ہے اس کی اوپننگ جو ہے وہ عبداللہ صاحب کٹیں گے اور ان کے لیے کلیپنگ ہونے چاہیں گے اور وہ پورا پراجیکٹ انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ اس میں صرف ہم کام کریں گے باقی سیل ان پرچیز ساری جو ہے وہ اوبسٹیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ تمام بھئیوں کا دوستوں کا شکریہ آپ میرے ساتھ جملہ بلال اور جتنے بھی دوست عباب ہیں اور اوبسٹیک کے جتنے لوگ آئے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہمیں چاہیے آپ کی مبتہ ہمیں چاہیے ہم نارمل لوگ ہیں عام لوگ ہیں آپ کے درمیان میں بیٹھ کے ہم کام کرنے والے لوٹ ہیں ہم مٹی کا کام کرتے ہیں اور ہم نے مٹی کے اندر جانا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مٹی کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے اور جو جو کمیٹمنٹ اور جو جو لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی دی اللہ نے تو یہ امانتیں آپ لوگوں تک ہم اپنے ٹائم سے بھی پہلے پورے پوچھانے کی کوشش کریں گے میں کشمیر ویلی ہوں کی پوری ٹیم کی طرح سے بلخصوص صدار انشاءاللہ صاحب بھی سکت کسی نیجی میٹنگ کی وجہ سے موجود نہیں ہے اور علیاء صاحب چونکہ آفس میں ہمارے کافی ساری گیادرنگ ہوتی ہے میں ان دونوں بھائیوں اور جملہ جتنی بھی ہماری ٹیم ہے کشمیر ویلی ان کی میں اوبستیک کا اور تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جس طرح کے عبداللہ صاحب آپ ہماری ڈیوٹی لگائیں گے ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں بہت شکریہ